السلام علیکم ورس ویلکم بیٹھ اینا در نیو ویڈیو توی ورس کیا آپ کو کرپٹو کرنسی میں آنا چاہیے یا پھر نہیں کرپٹو کرنسی میں کم سے کم کتنا انویسمنٹ کرنا پڑتا ہے اور کرپٹو کرنسی میں آپ کو کتنا فائدہ مل سکتا ہے اور کتنا آپ کو نقصان مل سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے کرپٹو حوالے سے ہم آپ لوگ کو سمجھائیں گے کرپٹو حوالے سے اگر آپ کو اس ویڈیو میں آنا ہے تو کیا آپ کو کرنا چاہیے اور اگر آپ کے پاس پیسے کم ہے تو کتنے کم اس میں پیسے آپ انویسمنٹ کر سکے ہو ان سب کی ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والا ہے اس لئے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دینا ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے تو چلے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پھر یہاں پہ میں آپ کو خود کا ایکسپیریمس یہاں آپ کو لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا پھر آپ لوگوں نے خود ہی سوچنا ہے کہ آپ کو کیا کرپٹو کرنسی میں آنا چاہیے یا پھر نہیں پہلے میں نے کرپٹو کرنسی میں ساو ڈالر انویسمنٹ کی تھی اور ساو ڈالر سولہ ہزار دو سو روپے اس ٹائم کے بنتے تھی تو میں نے وہ انویسمنٹ کر دی تھی یعنی بائنانس اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس میں آپ کو ڈالر لینے پڑتے ہیں پیسو سے اور پیسو سے ڈالر لینے کے بعد اسی ڈالر سے آپ لوگوں کو کچھ کرنسی خریدنے ہوتی ہے تو میں نے بھی اس طریقے سے کچھ کرنسی خرید لیے بینا سمجھ بہت سی ہوتیوبرز یہاں پہ ویڈیوز بناتے ہیں کہ آپ کو اگر مارکیٹ یہاں پر پہنچ گئی تو آپ کو یہ لینا چاہیے آپ کو مارکیٹ یہاں پہ آ جائے تو یہ لینا چاہیے تو میں نے ان سب کو کچھ بھی نہیں دیکھاتا میں نے بس ٹریس ہی کچھ کرنسی خرید دیا اور پھر اس کو ہوت پہ لگا دیا یعنی ٹارگٹ رکھ دیا کہ فار ایکزمپل دس روپے پہ میں نے ایک کرنسی خرید دی ہے تو بیس پہ یہ سیل ہو جائے اگر بیس تک اس کی ریٹ چلی جائے تو پہلے تو وہ نقصان میں چل رہی تھی نقصان تب آپ کو ملتا ہے جب وہ کرنسی آپ نقصان پہ سیل کر لیتے ہو لیکن اگر آپ ہوت پہ لگا لیتے ہو چاہے وہ لاکھ بار جو ہے نقصان میں چلی جائے آپ بیجو نہ تو پھر آپ لوگ جو ہے نقصان بھی نہیں ہوں گے جب آپ اس کو بیجو گے اور وہ نقصان میں کرنسی ہوگی تو آپ کو آفکور جو ہے وہ نقصان ہوگا لیکن میں نے وہ بیج نہیں اور ہول پہ لرک دی جیسی ہی وہ نقصان کے بعد جو اوپر چلی گئی تو وہ اپنی حد کو جو ہے اکراس کر گئے اور مجھے جو ہے منافع مل گیا یعنی ابھی کہ اگر میں آپ کو دیکھوں تو ابھی میرے پاس یہاں پر سکرین شٹ آپ لوگوں کو شو ہو رہا ہے ایک سو چار ڈالر ابھی بھی میرے پاس موجود ہے اور تین کرنسی بھی میں نے لئی ہوئے ہے یعنی ساو ڈالر کے بعد مجھے تقریباً ایک سو یعنی چورتر ڈالر جو ہیں مجھے انویسمنٹ یعنی میں نے منافع کیا ہے کرپٹو کرنسیز میں اونلی پانچ مہینوں میں اور یہ انشاءاللہ اب ہیستہ ہیستہ جو ہے اس میں گرومنٹ آئے گی کیونکہ جیسے ہی میرے پاس ڈالر زیادہ ہوں گے میں زیادہ کرنسی خرید سکوں گا اور اس کرنسی کو میں نے تب تک نہیں بیچنا جب تک وہ جو ہے منافع نہیں کر لیتی کیونکہ بہت سے لوگوں کو لالے چھوتی ہے تو وہ نقصان میں پیچ دیتے ہیں اور یہ سوچتے کہ میں دوسری کرنسی خرید کے جو ہے اس میں منافع کر دوں گا تو اس لئے وہ قرآنے والی کو نقصان پہ پیچ دے دے تو آپ لوگوں کو اس طریقے سے نہیں کرنا ہے آپ لوگوں کو کوئی نقصان کا حچہ نہیں ہوگا یعنی جب تک آپ لوگ اس کو منافع پہ نہ بیجو تو آپ لوگوں کو اگر آنا ہے تو بس اس کو سو ڈالر یعنی کم سے کم ڈالر اس میں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہو تیس ڈالر تک آپ اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ توڑ جوہے کرنسی 10 ڈالر لے لو 20 ڈالر لے لو یعنی آہستہ آہستہ اتنے لے لو جب آپ کے پاس ویلٹ میں پیسے زیادہ ہو جائیں گے تو آپ اس طریقے سے اپنا ویلٹ زیادہ کر دے رہو اور پھر اپنے خود کے پیسے نکال دو اور پھر اس کے بعد جوہے آپ جتنے بھی انویسمنٹ کر سکتے ہو آپ کر دو تو گائز امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو یہ جو ہیں آپ لوگ کو انفرمیشن مل چکے ہوگی کیا آپ کو کیا کرپٹو کرنسی میں آنا چاہیے یا پھر نہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی گئے ہوگی لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب ضرور کر دی ملتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ملتی ہے ملتی ہے